ورلڈ وارٹر ڈی منایا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دیگری کی وارٹر سپائی سکیم کا پانی جس طرح کا آپی گھروں میں آتا ہے اور اس کی جس طرح کی حالت ہے اسے پینے کے قابل نہیں کہا جا سکتا ہے اور صاف پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اسی ضرورت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے الخدمت فلٹر پلانٹ، وارٹر پلانٹ، الخدمت فانڈیشن کی جانب سے ایک فلٹر پلانٹ لگایا گیا تھا جس کی ابتدائی قیمت ایک روپیہ فی لیٹر رکھی گئی تھی یہ ایک روپیہ فی لیٹر آپ کی جان بچانے کے لیے بہت انتہائی کم قیمت تھی اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کئی سالوں سے یہ فلٹر پلانٹ ڈیگری شہر میں صاف پانی مہیا کر رہا ہے آج وارلڈ وارٹر ڈی کے موقع پر الخدمت فانڈیشن نے اس فلٹر پلانٹ سے پانی مفت مہیا کیا ہے جس کا مہن مقصد لوگوں کو یہ شعور جاگر کرنا ہے کہ آپ توگوں نے آپ کی زندگی کا دورمہ دار پانی پہ رہا ہے اور پانی پیتے ہوئے اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تو میرے ساتھ الخدمت فانڈیشن کے انتہائی اہم ذمہ دار جناب عشرف علی خان صاحب موجود ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ آئی ڈیا ان کو کیسے آیا اور الخدمت فانڈیشن فلٹر پلانٹ کے آپ پورے پاکستان میں کس طرح کام کر رہے ہیں اسلام علیکم صاحب سلام علیکم یہ الخدمت فانڈیشن کا جو یہ فلٹر پلانٹ لگایا آپ نے یہ آئی ڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور کیا محرکات تھے کہ آپ نے یہ فلٹر پلانٹ کا دیگری میں یہاں گوٹ سپائی سے پانی ساف پانی مہیا نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ ہمارے ہاں موجود نلکے جو ہیں ان میں بھی جو پانی ہے اس کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں گردوں کی بیماریاں ہیپیٹیٹس یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا تو اسی وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ جی ڈگری شہر کو ساف پانی مہیا کرنے کے لیے کوئی ایک پلانٹ لگایا جائے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ڈگری شہریوں کا ہی تحفہ ہے انہی کے تعاون سے انہی کے اخراجات سے انہی کے پیسے سے ہم نے اسے نصب کیا اب یہ کہ گزشت چار سال سے یہ ڈگری میں شہر کو خدمات فرام کر رہا ہے اور ہم اسے ہر سال جو ہے بائیس مارچ کو ورلڈ وارٹر ڈی بھی مناتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے الخدمت پاکستان میں اس کو مناتی ہے اور اس موقعے پر جتنے بھی پاکستان میں الخدمت کے وارٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں اور آرو پلانٹ ہیں وہاں پہ پانی مہیا کیا جاتا ہے گداری شہر ہے پبلک سے کہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے لیکن صاف پانی صحت ہے صاف پانی استعمال کیجئے اپنے آپ کو صحت مند رکھئے اپنے بچوں کو صحت مند رکھئے اور ہسپتال سے دور رہنے کا ایک یہی طریق ہے روزانہ کتنے لیٹر پانی یہاں سے لوگ لے کر جاتے ہیں اور کتنا آپ جو پہلے دن جتنی لوگوں کی تعداد تھی پانی صاف پانی استعمال کرنے کے لئے جو یہاں آپ کے ساتھ یہاں سے لے رہے تھے وہ تعداد دن میں دن بڑی ہے یا اس میں کمی واقع ہوئی ہے آپ یہ تعداد ہم نے جب کی تھی تو ظاہر ہے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں تھی لیکن اب اس کی تعداد بڑی بھی ہے اور الحمدللہ گزشتہ سال جو ہے چار ماہ پانی ہمارے بارشوں کے دوران پانی بند رہا تھا تو ہم نے اسے چوبیس گھنٹے چلایا اور تقریباً بارہ ہزار لیٹر پانی جو ہے ہم روزانہ جو ہے وہ نکالتے رہے ہیں چونکہ لائٹ کے اس پہ چلتا ہے تو لائٹ کے دوران جو ہے ہم اسے مسلسل چلاتے تھے اور پوری رات یہ پورا دن چلا کرتا تھا تو تقریباً بارہ ہزار لیٹر تک ہم پانی نکالتے رہے ہیں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائے کہ یہ جو صاف پانی کرنے میں ایک لیٹر پانی میں آپ نے تخمینہ لگایا ہوگا کہ کتنے اخراجات آتے ہیں یہ دس لیٹر پانی میں کتنا خرچ آتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ آپ نو پرافیٹ نو لوس پہ کام کر رہے ہیں اس پہ کوئی پرافیٹ نہیں تقریباً یہ اخراجات پراپر ایکزیک تو تو فلال بتانا میرے لئے شاید ممکن نہ ہو لیکن اس پہ ہمارے جو اخراجات یہ تقریباً جو اس میں جو ہم پیسے لے رہے ہیں ایک روپے لیٹر وہ اس کی تنخواہوں میں بجلی کے بل میں اور یہ تقریباً پورا ہو جاتا ہے ہمیں اس پہ کوئی خاص پیسے بچتے نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ پیسے جو ہیں ہم دوسرے مختلف جگہوں پر جو آرو پلانٹ لگتے ہیں اس میں شیئر کرتے ہیں ہمارے پاس جو پیسے تھے تو ٹنڈو جانو مند میں آرو پلانٹ لگ رہا تھا تو ہم نے ان کے ساتھ اپنے پیسے شیئر کر دی وہاں ایک آرو پلانٹ اب وہ باقیدہ کام کر رہا ہے تو یہ اسی طرح سے ایک سلطلہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ نو لاس نو پروفٹ کے بزنس پر چلائے جاتا ہے اور اگر اس میں کچھ بچت بھی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نئے آرو پلانٹ لگا دی جاتے ہیں ناظرین صاف پانی آپ کا بنیادی حق ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومتیں ہمیں صاف پانی مہیا کرنے میں بلکل ناکام ہوئی اس طرح کی پرائیوٹ انجیوز جو آپ کے تعاون سے چلتی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کا ڈگری میں فلاہی کاموں میں ایک شاندار ریکارڈ ہے چاہے بے سہارا بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو چاہے رمضان المبارک میں راشن ڈسٹیبیوشن ہو یا عید کے موقع پر ایسے نادر افراد جو عید کی خوشیاں کم معاشی حالت کی وجہ سے نہیں منا سکتے ان کی مدد کی کا موقع ہو تو الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ پہلا قدم آگے بڑھا کر یہ فلاہی کام کرتی رہی ہے آپ اپنے تعاون جب بھی کسی بھی فلاہی تنظیم سے تعاون کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کون سی تنظیم آپ کے شہر میں سب سے ایکٹے متحرک ہو کر کام کر رہی ہے تو اپنے تعاون میں الخدمت فاؤنڈیشن کو ہمیشہ یاد رکھیں اور صاف پانی کے حصول کے لیے اگر آپ کو گھر سے کوئی کولر اٹھا کر بھی یہاں آنا پڑے اور واپس لے کے جانا پڑے یہ آپ اپنے بچوں پر اور اپنے آپ نے زندگی پر بہت بڑا احسان کریں